اسلام علیکم بیرس میرا نام سیرتا و رحمان میرا یوٹیوب چینل عطا بخاری کے نام سے خالص قرآن کریم کی آواز کسی فرقہ کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہو سورہ الفرقان کی آیت نمبر 30 کے اندر ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي إِنَّا قَوْمِ تَخَذُوا حَازَ الْقُرْآنَ مَحْجُورَةً اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا نظر انداز کر دیا تھا اب یہاں پر یہ ایک بڑا اہم یہ نقطہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس قوم نے قرآن کو عملن چھوڑا ہوا ہے اور چودہ سو سال ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو پہلی صدی تھی اسلام کی یعنی ساتویں صدی اسوی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی صدی ہے اہد نبوت 610 اسوی میں آغاز ہوا اہد نبوت کا تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک صدی کے بعد ہی یہ نظام پلٹا دیا گیا غلامی کا جو قانون تھا پوری دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روح سے ختم کیا اور انہوں نے دوبارہ وہی مختلف جو مذاہب کی روایات ہیں اس کی روح سے کسی نہ کسی شکل میں اس کو دوبارہ زندہ کر دیا نسل پرستی جو تھی نسلی تاثب قبائلی تفاخر اپنے اپنے نسل کے اوپر قبیلوں کے اوپر ذات برادری کے اوپر فخر کرنا یہ ختم کیا تھا انہوں نے یہ چیزیں درود کے اندر ڈال کے اس قوم کو اس کے اوپر لگا دیا جو بھی قرآن کا حکم تھا تبدیل کر دیا گیا اور پھر جب یہ اڑھائی سو سال وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اڑھائی سو سال کے بعد جب یہ عجمی اسلام کا جتنا بھی یہ لٹریچر مرتب ہوا تاریخ تفسیر حدیث ان کے اوپر فقہ شریعت یہ ساری چیزیں مرتب کی گئیں عقائد کی شریع لکھی گئیں فقہ کے حکام انہوں نے مدون کی یہ ساری چیزیں کی اور وہ بیس ہے قرآن کے اوپر بیس نہیں ہے وہ بیس ہے روایات کے اوپر اس کے اوپر ان کی بنیاد ہے تو جو چیز اس امت نے کی اس امت کے مذہبی پیشواؤں نے کی ملوک نے سرمایہ داروں نے مذہبی پیشواؤں کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی مفاد پرستی کے لیے جو بھی دین کا نقشہ تبدیل کیا تو آج یہ دیکھیں اس چیز کو آج ہزار سال ہو گئے ہیں اس نقشے کو تبدیل کیے ہوئے وہی جو قرآن کے اصولوں کے بالکل خلاف جو نظام انہوں نے مرتب کیا اہد بنو عباس کے دور میں وہ وہی چلا رہے ہیں وہی فرقے وہی فقہیں وہی شریعتیں وہ چلی آ رہی ہیں اور اس کے اوپر ان کو لگایا گیا ہے ہر فرقہ جو ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ وہ میکسیمم لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے اپنا میکسیمم پریشر گروپ بنائے اس سے وہ پھر سیاسی مفادات اٹھاتے ہیں معاشی مفادات اٹھاتے ہیں لوگوں کی عقیرتیں سمیٹھتے ہیں معاشرے کے اندر بڑا ان کا روپ ڈاب ان کا فقہ بیٹھتا ہے یہ ساری چیزیں وہ پھر اس سے انہیں حاصل ہوتی ہیں قرآن کریم نے چودہ سو سال پہلے یہ بتا دیا تھا اور جو چیز کل قیامت کو ہونی ہے وہ چیز پہلے ہی بتا دی یعنی یہ چیز تو قیامت کے دن ہوگی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہوگی اب یہ چیز تو قیامت کے روز جو چیز کہی جائے گی وہ پہلے ہی قرآن کے اندر بتا دی گئی کہ اس قوم کی جو مسیبت کی جو وجہ ہوگی وہ ہوگی اس قرآن کو چھوڑنا اس قرآن کو چھوڑنے کا مطلب ہے کہ اس کے قوانین کے مطابق جو نظام ہے اس کو چھوڑ کے اپنے سیاسی معاشی مذہبی معاشرتی نظام بنا لینا تو اس وجہ سے یہ قوم جو ہے یہ تباہ ہو جائے گی اب یہ چیز تو قیامت کے دن ان کو پتا چلنی چاہیے تھی لیکن نہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر کے جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ چیز اس لیے کہی جا رہی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہر قوم کا نبی اس قوم کے اوپر شہید بنا کے شاہد بنا کے شہید بنا کے کھڑا کیا جائے گا بطور گواہ تو ہر نبی اپنی قوم کا نگران ہوتا ہے شہید ہوتا ہے انہوں نے تو شہید کا مانا لیا نا جو جنگ میں مر جائے اور آگے وہ پھر جنگ پر بھی بات نہ رہ گئی جو بخار سے بھی مر جائے وہ بھی شہید ہو گیا جو کوئی حادثے میں مارا جائے وہ بھی شہید ہو گیا تو یہ تو اس طرح پھر شہید انہوں نے تو اس طرح کر دیا نا کہ شہید کے معنوں میں بڑی وسط پیدا کر دی تو قرآن کریم کسی بھی جنگ میں مرے ہوئے کو شہید نہیں کہتا وہ انبیاء کو شہید کہتا ہے کیونکہ وہ اپنی قوم کے اوپر گواہ ہوتے ہیں شہید کا معنی گواہ ہوتا ہے آئی بیٹنس تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کال نکل کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن وہ امت کی تباہی کا ریزن بتائیں گے کہ یہ تباہ کیوں ہوئی کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے قرآن کو محجور کر دیا نظر انداز کر دیا اگنور کر دیا چھوڑ دیا یعنی قرآن کو مانتے رہے یہاں پہ کفر کا لفظ نہیں ہے یہ دیکھیں کہ قوم اتخذو حاضل قرآن محجورہ کے الفاظ ہیں محجورہ یہ اسی سے ہجرت بھی بنی ہے جیسے کہ آپ کسی شہر چھوڑ کے دوسرے شہر کو ہجرت کرتے ہیں یہ وہ اس کے اندر یہ چیز بھی آ جاتی یعنی قرآن کو چھوڑ کے اپنے کوئی مذہب اور عقیدے کی طرف شفٹ ہو جانا یہ ہوتا ہے محجورہ دوبارہ اس کے اوپر بار بار غور کریں کہ یہ محجور ہوتا کیا ہے یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ کے اپنے مسلک اور عقائد کی طرف چلے جانا تو قرآن اسے محجورہ کہتا ہے تو شفٹ کر لیا نا انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کو چھوڑا اور اپنے مذہب اور مسالک اور مسالک کی جو روایات ہیں حدیثیں ہیں ان کی جو لکھی ہوئی صیرت کی کتابیں ہیں تاریخ کی کتابیں ہیں شان نزول کے واقعات ہیں تفسیر کی کتابیں ہیں ان کے اوپر مرتب شدہ جو فقہ ہے ان کی جو لکھی اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی شریعت ہے وہ پھر اس کے اوپر آگئے تو اس وجہ سے پھر وہ انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں خسارے میں ڈال لیا تو یہ چیز جو قیامت کے دن ہونی تھی وہ ابھی ان کو دنیا کے اندر بتا دی گئی کہ تمہاری تمہاری جو بربادی ہے تباہی ہے اس کا بنیادی جو سبب ہے وہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا قرآن سے نظر ہٹا کے قرآن سے توجہ ہٹا کے قرآن کو پسے پشت رکھ کے اپنے مذہب اور مسالک کی طرف شفٹ ہو جانا تو اس کو قرآن حاضل قرآن مہجورہ کہہ رہا ہے تو امید ہے آپ کو اس آیت کے میننگ کی سمجھ آئی ہوگی اور یہ بھی پتا چلا ہوگا کہ ہماری تباہی کا جو سبب ہے جو ریزن ہے وہ کیا ہے وہ ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑ کے اس کے قوانین اور ذابطوں کو چھوڑ کے اپنے مذہبی پیشواہوں کے بنائے ہوئے ذابطوں کے اوپر چلنا لوگوں کے بنائے ہوئے سیاسی اور معاشی نظام کے اوپر چلنا یہ ہے اصل تباہی کا سبب پسند آیا ہوگا آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں میرا یوٹیوب چینل آپ اسے سبکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے ویڈیوز ملتے رہیں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اپنے ایلگیٹ کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ